ناظرین اسلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک حاضر خدمت ہے ناظرین گزشتہ دنوں ایک سپرین کورٹ میں سپرین کورٹ آف پاکستان میں ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا چینٹس اصاف پاکستان کی طرف سے جس میں پنجاب اور خیبر پختنخوا کی اسمبلیوں میں دوبارہ الیکشن کی بات چھیڑی گئی ناظرین کا جو تھا ایک پینل بنایا گیا جس نے اس کا فیصلہ کرنا تھا انہوں سے چار جو ججز صاحبان تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سو موٹو کا بنتا نہیں ہے پہلے تو یہ دیکھا جائے کیا وہ جو اسمبلیاں تہلیل ہوئی ہیں وہ آیا آنی طریقہ اختیار کیا گیا کے نہیں بعد میں وہ جو پورا پینل تھا وہ پانچ ججز رہ گئے ان میں سے چار ججز جو ہے ان کو باہر کر دیا گیا پانچ ججز رہ گئے پانچ ججز کا جب فیصلہ آیا تو اس میں دو ججز نے یہ اختراف کیا اس سو موٹو جو نوٹس تھا اور کہا کہ یہ غلط ہے یہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے اور تین ججز بشمول ٹیم جسٹس نے اس کو اپروو کیا پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کیا یہ وہ ٹھیک تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کیوں ہوئی ہیں کیا اس ملک میں کوئی ایسا کوئی ان صوبوں میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حکومت نہیں چل رہی تھی کیا کوئی کسی قسم کے مسائل تھے کہ جس کے وجہ سے اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں ایک شخص جو قومی اسمبلی کا میمبر بھی نہیں ہے نہ کسی صوبائی اسمبلی کا میمبر ہے اس کا یہ دباؤ تھا چیف جو تھے آہ وزیر اعلیٰ پہ چیف منسٹر پہ کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور چیف منسٹر نے برملہ یہ کہا بھی کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ زید اور انا جو تھی وہ کس بات پہ کس بات پہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی اور اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو پھر ان اسمبلیوں میں دوبارہ الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں اور معلوم ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے آپ کو کم از کم ایک صوبے میں پندرہ عرب روپوں کی ضرورت پڑتی ہے جس وقت پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے اس وقت آئی ایم ایف سے کرز لینے کے لیے جو آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو منظور کیا جا رہا ہے اتنے برے حالات ہیں اس میں کیا ایک الیکشن جس کی ضرورت نہیں تھی کیا کسی نے یہ پوچھا چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ الیکشن کے اخراجات کون پورے کرے گا اور یہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو یہ کیوں ہوئی ہیں کس وجہ سے ہوئی ہیں کوئی وجہ سامنے آئی کسی نے کوئی پوچھا منصور جسٹس منصور عدی شاہ نے اور جسٹس اتر منالہ نے یہ سوال کیا کیا اس فیصلے میں یہ ان کا جو یہ سوال تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کیوں کی گئی ہیں کیا یہ آئینی طریقے سے کی گئی ہیں وہ وجہ کیا بنی کسی نے اس بات پہ بحث کی اور آج یہ فیصلہ کر دیا سپریم کوڑ نے کہا جی آپ الیکشن کرے پندرہ یہ نوے دنوں میں تو بھائی وہ جو اخراجات آنے ہیں جو سیکیورٹی پہ جو خرچ ہونا ہے وہ کون پورے کرے گا اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ پہلے تو لوگ آتے تھے ہمارے سپریم کوٹ میں اب آئین ہمارے دروازے کھٹ کھٹ کھٹا رہا ہے واہ چیف جسٹس صاحب واہ آئین تو پہلے بھی کئی دفعہ دروازے کھٹ کھٹا چکا اور آپ نے آئین کے ساتھ جو خرواڑ کیا وہ بھی دنیا نے دیکھا جہاں محمد خان جنیجو کی حکومت کو برخواست کیا گیا تو اس وقت بھی آئین نے آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے کہا کہ غلط تو ہوا ہے جنرل صاحب نے غلط تو کیا ہے لیکن اب چونکہ الیکشن اعلان ہو گیا ہے تو پھر اب الیکشن ہونے دیا جائے تو غلط اقدام تھا جنرل زیال حق کا اس کو بھی آپ نے ڈیفینڈ کیا اس کے بعد آئین نے پھر ایک دفعہ آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جنرل مشرف کے دور میں آپ نے جنرل مشرف کو یہ کہا کہ لو یہ آئین ہے پاکستان کا یہ پارلیمنٹ کا بچہ ہے کھیلو اس کے ساتھ اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے بھی جنرل مشرف کو اجازت دے دیں آپ آئین کی بات نہ کریں آپ لوگوں نے ہمیشہ آئین کے ساتھ کھلوار کیا ہے آئین بنایا ہے پارلیمنٹ نے وہ آئین کی کسٹوڈین ہے آپ آئین کے کسٹوڈین نہیں ہیں آئین کو دوبارہ ری رائٹ مت کیجئے آپ کے پاس کر کوئی آتا ہے تو آپ اس کی تشریح کیجئے نہ کہ آئین کو ری رائٹ کیجئے اپنے فیصلوں کو دوبارہ چینج کیجئے ایک فیصلے میں آپ کہتے ہیں کہ جو پارٹیکل لیڈر ہے اس کی ساری بات جو ہے مانی جائے اور آپ نے اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق دے دیا اور اسی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے آپ نے کہا نہیں 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 وہ ہم سے غلطی ہو چکی تھی ہم نے پہلے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا خدا کے لیے آپ عدلیاں ہیں تو عدلیاں رہیے آپ پر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے پاکستان کے جو ججز ہیں اچھے ججز قاضی فائز عیسیٰ جسد منصور علی شاہ جسد عطل مرنہ اللہ اور کئی ججز ان کو وہ کیس لے دیے جاتے جن میں انصاف ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری جس پہ یہ کیس بنا کہ انہوں نے جالی بوٹ لیے یا سامنسنگ اس میں دھاندلی ہوئی ہے لشکری رائیسانی نے ان کے خلاف کیا اس کیا تھا الیکشن کمیشن نے ان کو موطل ان کی سیٹ جو تھی وہ ختم کی تھی اور جسس گزار نے اس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موطل کیا تھا دھائیس سال تک یا تین سال تک قاسم سوری ڈپٹی سپیکر بن کے بیٹھا رہا اس کیس کی شنوائی نہیں ہوئی ہے ذرفقالی بھٹو صاحب کا کیس دو ہزار دس سے آپ کے ٹیبلوں میں پڑھا ہے آپ کے فائلوں میں پڑھا ہے آپ نے ان کا کیس نہیں کھولا کئی ایسے کیسز ہیں جو آپ کے فیصلوں کے منتظر ہیں آپ کے انصاف کے منتظر ہیں لیکن ان کا وقت نہیں آئے گا اس لیے کہ جب آپ جیسے طالعہ ازما عدلیہ کے لوگ بیٹھے ہوں گے جب پلاٹوں کی اور پیسوں کی سیاست ہوگی پیسوں کے فیصلے ہوں گے تو ہم آپ سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے یہ میرے دل کی باتیں تھی جو میں نے کی اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہمی ناظر پاکستان زندہ بات اللہ تعالیٰ